بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے تفصیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آج خان صاحب کو اڈیالا جیل سے نکالنے کی ایک بڑی زوردار اٹیمٹ کی گئی تو اس بات کا بہت امکان پیدا ہو گیا تھا کہ آج بوشہ بی بی کے ساتھ عمران خان بھی اڈیالا سے باہر آتے لیکن یہ کوشش کیسے ناکام ہو گئی وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جسٹس مرسور کے حوالے سے ایک نیا پندورا باکس کھل گیا ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی پوزشن بدل گئی ہے یا انہوں نے اپنے خیالات میں کوئی تبدیلی کر لی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ساٹھ امریکی کانگریس نے عمران خان کے لیے خط لکھا اور خط لکھا اس کو جس نے کبھی عمران خان کو فون ہی نہیں کیا جس کے لیے عمران خان ترس کے مر گئے کہ وہ ایک کالی کر لے تو جو بائیڈن کو ساٹھ امریکی کانگریس نے خط لکھا اس پر پاکستان نے آئی دیا قرارہ جواب وہ جواب کیا آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اختر مہنگل پر ایک ایف آئی آر کٹ گ ہی ہے خان کے لیے تین عدالتوں نے تین مختلف احکامات جاری کی ہے ان کے لیے کچھ اچھی خبر ہے کچھ بری خبر ہے اور اس کے علاوہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کا سنیرہ دور ختم ہو گا پچیس کو ان کو رخصت کر دیا جائے گا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے لیکن کچھ لوگ ان کو جانے کے بعد برا بلا کہنا شروع ہو گیا یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک قاضی کے گن گایا کرتے تھے اب وہ قاضی کو برا بلا کہہ رہے تو اس لیے کہتے چڑھتے سورج کو سلام ہوتی ہے اور ڈلتے سورج کو کوئی نہیں پوچھتا تو سب سے اہم خبر بوشہ بی بی کی رہائی ہے جنہیں تقریبا نو ماہ بعد اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ان کی رہائی کے حوالے سے بہت ساری متزاد باتیں پہلے زیر گردش ہے کہ کیا ان کی رہائی کسی ڈیل کا رتیجہ ہے کیا عمران خان سے ان کی علیدگی ہونے والی ہے بعض لوگ تو طلاقی خبریں دے رہے ہیں اور بعض لوگوں کا دعویٰ یہ کہ یہ ڈیل نہیں ڈھیل ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان کو ریلیکس کیا گیا ہے تاکہ عمران خان کا جو غصہ ہے وہ تھنڈا کیا جائے اور ان سے کوئی بات کی جائے اور اس کے علاوہ جو چوتھا آپشن ہے وہ یہ کہ پیریکنٹ صاحب کے لیڈرشپ جو ہے وہ بوشہ بی بی کو سوپی جا رہی ہے تو یہ تین چار آپشن آپ کو سارے بی لاؤگر دے رہوں گے تو میں آپ کو درہ اس سے ہٹ کے بتاتا ہوں کہ ایکچولی خبر ہے کیا ہو کیا رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے اور کیا بوشہ بی بی کی رہائی ان چاروں میں سے کسی آپشن کے تحت ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بوشہ بی بی اڈیالا جیل سے رہا انہ کے بعد پہلے بنی گالا گئی خیال یہ تھا کہ بنی گالا میں قیام کریں گی جہاں وہ کافی عرصہ ہاؤس ریس رہی ہے ان کی رہائشگاہ کو سب جیل قرار دیا گیا تھا لیکن ان کو کسی احمق نے مشورہ دیا کہ لیڈر بن جاؤ اور عمرانہ کے ساتھ اڈیالا جیل میں قید ہو جاؤ تو وہ بنی گالا چھوڑ کے اڈیالا جیل چلے گئی اب اللہ اللہ کر کے ان کے اڈیالا جیل سے جان چھوٹی تو وہ بنی گالا پہنچی بنی گالا سے زمان پارک کے لیے روانہ ہوئی لیکن پتہ جلا کہ وہ پشاور پہنچ گئی ہیں اب ان کے پشاور جانے سے کئی سوال پیدا ہو گئے اور لوگ سمجھتے کہ انہیں زمردستی پشاور لے جائے گیا ہے یا پھر انہیں اغواہ کیا گیا ہے تو ان کو پشاور لے جانے کا آخر مقصد کیا ہے اور پشاور میں ان کو ودیلہ ہاؤس کی ایک انیکسی میں رکھا جا رہا ہے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ غالب امکان یہ ہے کہ ان کی رہائی کے حوالے سے یہ تیہ پایا تھا کہ ان کو پشاور میں ہی رکھا جائے گا یعنی کی پی کی حکومت کی سرویلیس میں نگرانی میں ان کو رکھا جائے گا کی پی کے گورنمنٹ ان کی افادت بھی کرے گی اور اس بات کو میک شور بھی کرے گی کہ وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کریں یعنی تحریک انصاف کی لیڈرشپ سنبھال لے کی کوشش نہ کریں اب میرا گمان یہ ہے کہ بوشا بی بی کو عدالت نے یا حکومت نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے رہا کیا ہے اور اب یہ بات اسٹیبلشمنٹ چھپا بھی نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ کے غیر اعلانیہ ترجمان فیصل وادہ ہے آہ وہ کل یہ کہہ رہے تھے کہ بوشا بھی بھی رہا ہو جائیں گی اور عمران خان کی ملاقات بھی ہو جائیں گی تو ان کی دونوں باتیں آج بالکل درست ثابت ہوئی ہیں اب اس بات کا تو امکان بہت کم ہے کہ فیصل وادہ نے اپنے طور پر کوئی ڈیل کرائی ہو ہو سکتا ہے کام اس کے ذریعے کیا گیا ہو یا وہ اس کا کریڈل لینے کوشش کر رہے ہو لیکن اس پر جو حکومت کی خموشی ہے اس نے بہت سارے سوالات کو جلم دیا ہے اور یہ اکدہ کھول دیا ہے کہ اس سارے معاملے میں حکومت کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرتی کوئی بڑا ریاکشن حکومت کی طرف سے نہیں آیا جب تک میں پروڑا کر رہا ہوں اس کے بعد کوئی آجائے تو وہ الگ بات ہے لیکن کل ان کی رہائی سے لے کے آج ان کی پشاور منتقلی تک کوئی اس کے اوپر حکومت بات نہیں کر رہی اب اسٹیبلشمنٹ کی تحریکن صاحب سے ڈیل ہوئی ہے بوشا بی بی سے ڈیل ہوئی ہے یا عمران خان سے ڈیل ہوئی ہے تو کوئی تو ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے اب ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ بوشا بی 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 بیرنٹ کے تحت کوٹ سے رہا ہوئی ہوں اور آہ عدالت نے کہا ہو کہ جناب ان کے اوپر ان کو چھوڑ دیں اور حکومت نے بھی کہا ہو کہ چونکہ ان کو عدالت نے چھوڑ دیا ہے تو اب ان کی کسی مقدمے کے تحت گرفتاری نہیں کی جا سکتی تو یہ تو آہ آٹ آف کوئیسٹن ہے یعنی یہ سلیبس میں بات ہے ہی نہیں اس کا جواب بھی خان صاحب نے خود دے دیا خان صاحب نے جب آج ملاقات کی کچھ وقلہ سے ان کو جب الاؤ کیا گیا آہ عدالت کی حکم پر تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بوشا کی رہائی کی خبر نہیں دی گئی تو اس لیے میں نے کہا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بوشا بی بی کو نہ بنی غالہ میں رہنے دیا گیا نہ ان کو لاہور میں جہاں ان کا آبائی گھر ہے اور بایدہ بے لاہور کے لیے عمران خان صاحب نے یہ ڈیریکشن اپنے وقلہ کو دی تھی کہ بوشا بی بی کو بنی غالہ کی بجائے لاہور منتقل کر دے زمان پاری میں ان کا گھر ہے وہاں جائیں اور اپنا تیبی معینہ کرائے ڈاکٹر سے علاج کرائے شوقت حانم ہسپتال میں آہ کہ جو ڈاکٹر ہے وہ ان کا ٹریٹمنٹ کریں تو جو لوگ عمران خان سے مل کر آئے تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے بقیدہ ڈیریکشن دی ہے کہ بوشا بی بی کو لاہور لے جا رہے ہیں کے پی کے پہنچ گئی ہیں مدیریلہ کی انیکسی میں مقیم ہے اب وہاں پہ کون ہے گھنڈا پور گھنڈا پور صاحب کون ہے جن کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ نے کو تین چار جو احتجاج ہے جو لانگ مارچ ہے یا جو اسلامباد پر دھوا بولنا تھا وہ ناکام بنائے اب علی مین گھنڈا پورس پر جو مرضی وضاحت دے لیکن ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ کتی چورہ نہ رلی ہوئی ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کی سازباز ہے اور شاید یہ اسی مبیرہ سازباز کا نتیجہ ہے کہ بوشہ بیوی کو رہا کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کی جو کے پی کے کی قیادت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان زیادہ اس لیے غصے میں ہے کہ اس کی بیوی کو اپنے قید رکھا ہوا ہے تو اس کی بیوی کو چھوڑے دے ہو سکتا ہے عمران خان سے کوئی بات چیت ہو سکے آہ اس سے کوئی نیگوشیشن ہو سکے آہ یہ پیغام بھی دیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے کہ انہوں نے بوشہ بیوی کو بند کیا ہوا ہے تو میں ان سے کیسے بات کر سکتا ہوں شاید ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یا کے پی کے قیادت کی بات مان لی گئی لیکن ساتھ ہی یہ باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ کے پی کے حکومت کی نگرانی میں رہیں گی وہ لاہور نہیں جائیں گی وہ بنی گالہ میں نہیں رہیں گی تو اس لیے ان کو کے پی کے پہنچایا گیا ہے اب وہاں پہ وہ آہ یعنی گیر علانیہ طور پر قید میں ہوں گی یا ان کو کوئی ازادی میں اثر ہے ان کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی ہوگا وہاں بھی شوقت حانم ہے لوکٹروں کو دکھا دیں گے لیکن جو میری اطلاعات ہے کہ ان کی آہ جو مومنٹ ہے وہ ریسٹرکٹ کر دی جائے گی وہ آہ اگلے کوئی ایک دو دن میں ہے دو چار دن میں لاہور نہیں آئے گی بلکہ وہ اب ایک طویل عرصے تک کے پی کے میں ہی قیام کریں گی تو ان کی رہائی این اس وقت ہوئی ہے آہ جب پی ٹی اے کے اندر جو نا وہ لوگ دستوں گریبان ہے آہ گروپس بن رہے ہیں آہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں آہ پی ٹی اے کی جو قیادت ہے وہ شیٹرڈ ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں تو امکان لوگ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان کو پی ٹی اے کی لیڈرشپ دے دی جائے گی کوئی دھڑا سوم دیا جائے گا اور ویسے بھی ایک حیران کن طور پر چیز دیکھیں گے کہ امران خر کی بہنیں گرفتار ہوئیں آہ اور ان کی ایک بہن جو ہے وہ اور ڈیالا جیل کے باہر اکیلی کھڑے ہو کے دہائیاں دیتی پھرتی بھائی کی رہائی کے لیے تو اس کے لیے کوئی باہر نہیں نکل رہا لیکن آج جو ساری آنٹیاں ہیں پی ٹی اے کی وہ ساری بوشا بی بی کی رہائی کے موقع پر پہلے یہ ڈیالا جیل پہنچی اور پھر بنی گالا پہنچی جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ بوشا بی بی جو ہے وہ رہا ہونے کے بعد بھی رہا نہیں ہے آج ان کا اسٹیٹس وہی ہے جو ان کا بنی گالا میں تھا بنی گالا ان کے لیے سب جیل تھی اب کی پی کے ان کے لیے پورا کی پی کے سمجھلے سب جیل بنا دیا گیا اور یہ بھی طے ہے کہ وہ پارٹی کی سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو عمران ہار سے طلاق ڈیل ڈیل یہ ساری باتیں جو ہے بغیر متعلقہ ہو گئی ہے جبکہ جو ایچوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ بوشا بی بی کی اسٹیبلشمنٹ سے سات ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ ڈیل کر کے باہر آ رہی ہیں تو اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو صرف یہ ہوئی ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گی اور وہ اپنا جو باقی ماندہ وقت ہے انٹل انلیس کے کوئی بڑی تبدیلی نہ آ جائے وہ کی پی کے میں آخر میں پخزون حکومت کی نگرانی میں یعنی گنڈہ پور کی زیرے نگرانی رہیں گی نو ماہ وہ جیل میں رہی اکتیس جنروری کو توشہ آنا کیس میں انہوں چورہ سال سزا ہوئی تھی تو ان کو شوق چڑھا تھا کہ یہ ہیرو بن جائے آ تو ہیرو بننے کے چکر میں نو مہینے جیل میں گزار دیے اب اگلی خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ اسلام الرائی کوٹ کے ایک جج پوری کوشش کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح جیل سے باہر نکال لیں لیکن ان کا بس نہیں چلنا پچھلے دنوں انہوں نے کمیشن بنا دیا تھا آ جو اس بات کو میک شور کر رہا تھا کہ عمران خان سے ان کی مقلع کی ریگلر ملاقاتیں کر رہی جائیں اور جب یہ ملاقات ہو رہی ہو تو وہاں پہ کوئی سرکاری عملہ موجود نہ ہو ہر وکیل اپنے ساتھ تین بندے لے جائے تو انہوں نے ایک بڑا زمردست قسم کا فیصلہ دیا آ جناب سردار عساق صاحب نے اور آج انہوں نے آ توہینِ دالت میں سب کو رگڑ دیا اور کہا عمران خان کو جو ہے اڈیالہ سے نکال کر میرے پاس لے کر آئیں اب پوری حکومت کی دوڑے لگ گئی جج تو جج جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جج کی پاور جو ہے وہ بہت ہی آہ بڑی پاور ہوتی ہے سلام بار رائی کھوٹ کا جج اگر کہہ دے کہ عمران خان کو نکال کر لے کر آئے تو پھر سٹیٹ کی دوڑے تو لگتی ہے تو سٹیٹ کی بڑی دوڑے لگیں آہ جج صاحب نے کہا کہ آہ کھوٹ کی ملاقات تو جج صاحب نے کہا کہ عمران خان کی جن کے مقلع سے ملاقات کیا میں نے حکم دیا تھا اور میرا حکم جو ہے اس پر عمل ہوا تو یہ توہینِ عدالت ہو گئی ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریاست نے سوچا کہ آہ جج صاحب نے غصہ کیونٹھڑا کریئے تو انہوں نے عمران خان کے تین مقلع کو پیغام بھیجا کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے آ جائے ان میں سلمان اکرب راجہ فیصل چودری اور شویف شاہین کے تین مقلع پہنچے ہیں ملاقات کی آہ تین بڑے شروع ہوئی چار بڑے ختم ہو گئی اب اس ملاقات کے درونی کہانی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو سردار اجاز عساق صاحب نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی اس میں عدالت نے یہ کہا کہ آہ میرے حکم پر عمل کیوں نہیں ہو رہا جس پر سٹیٹ کانسل نے عدالت سے کہا کہ جناب سماعت تینی ہو رہی تھی آہ پاکستان میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی سیکیورٹی سیڈ تھا حکومت کا حکم نامہ تھا جس پر ہمیں عمل کرنا تھا جس سے عساق نے کہا کہ آپ نے وکیلوں کی ملاقات پر بھی پرندی لگا دی اتنی جورت آپ کی جس نے بھی یہ نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے اس نے بھی توہین عدالت کیا ہے حکومت پنجاب نے اگر وکلا کو ملاقات سے روکا ہے تو اس نے بھی توہین عدالت کی ہے اب ملاقات کی اندرونی کہانی یہ ہے جو وکلا نے آکر باہر بتائی فیصل چودری کہتے ہیں جناب عمران خان پنجرے میں قید ہے چوبیس گھنٹے میں صرف ڈیڑھ گھنٹے کے لیے انہیں پنجرے سے نکالا جاتا ہے عمران خان کو اپنی اہلیا کی زمانت کا نہیں پتا تھا جب انہیں بتایا گیا تو وہ سکون میں آگئے پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بتایا کہ انہیں چھ بھئی آٹھ کے سیل میں رکھا جاتا ہے انہیں کوئی ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی انہیں ٹہلنے کا موقع نہیں دیا جاتا پچھلے دنوں بجلی چلے گی تو بارہ بارہ اور چودہ چودہ گھنٹے وہ دھیرے میں بیٹھے رہے اور پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ اتنے یعنی ان کو ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان کی شیر بڑھ گئی ہے ان کی دڑی نکل آئی ہے تو ملاقات کرنے والوں نے بتایا کہ عمران خان نے ان سے پوچھا کہ کیا چھمیس میں آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے تو ہم نے بتایا منظور ہو گئی ہے پھر پوچھا کہ کیا آہ اس ترمیم کے حق میں مولانا فضل رمان نے ووٹ ڈالا تو انہیں جواب دیا ہے کہ ہاں مولانا فضل رمان نے ووٹ ڈالا تو انہوں نے اس حوالے سے پھر افسوس کا اظہار کیا کیا افسوس کیا پتہ نہیں لیکن آہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تو وقلہ کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کو بہت برے حالات میں رکھا گیا ہے عمران خان سے جو آخری ملاقات ہوئی تھی پانچ پیاروں کی آہ بیسٹر گوھر کی اور ان کے ساتھ جو ٹیم گئی تھی جن میں حسوس سلمان اکرم راجہ بھی شامل تھے ان میں سے کسی نے آکے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان کو پنجرے میں رکھا گیا ہے عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے یا تو جو پہلے پانچ لوگ گئے تھے وہ جھوٹ بولنے ہیں یا جو یہ جو تین وکیل گئے ہیں یہ تین وکیل جھوٹ بولنے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے آہ اس میں بھی عمران خان صاحب کی کونسنٹ شامل تھی اس کے علاوہ السلام بارے کوئر نے دوسرا حکم جاری کیا وہ عمران خان کی توشہ حانہ ون کیس میں صداق کے خلاف اپیل سماعت کے لئے مقرر کر لیا ہے چیف جسس آمیر فاروق اور جسس میاں گل حسن اور انگزیب انتیس اکتوبر کو اس کیس کی سماعت کر رہی ہے آہ تسام عدالت کے جج محمد مشیر نے توشہ حانہ کیس میں عمران خان کو چودہ سال قید کی سزا سنائی تھی تیسرے جج میاں گل حسن اور انگزیب نے عمران خان کا میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم جاری کیا ہے اور یہ کہہ کہ عمران خان کے میڈیکل بورڈ میں ان کے ذاتی مولی ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کیا جائے تو یہ تین عدالتوں نے عمران خان کے لیے تین حکم نام میں جاری کی ہے ایک اور حبر جسس مرسول علی شاہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے چیف جسس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا آج ان کا آخری روز تھا انہوں نے ایک کیس کی سماعت کی خود مرسول علی شاہ جو ہے وہ بیلون ملک جا چکے عمرے کی ادائیگی کے لیے آہ اس خط میں انہوں نے خصوصی بینج میں بیٹھنے سے انکار کر دیا جسس مرسول علی شاہ نے جو خط لکھا ہے اس میں کہا کہ آہ میں نے پہلے بھی لکھا گیا تھا کہ ترمیمی آرڈینرز پر فل کونٹ بننے تک خصوصی بینج کا حصہ نہیں بنو گا تو اپنے خط میں جسس مرسول علی شاہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ لوگ ہمارے عمال دیکھ رہے ہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی تو بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی جسس اب کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں تاریخ اس بات کا فیصلہ کر چکے کہ جسس قاضی فائصہ رائٹ تھے اور رائٹ ہیں جس جج کا تقابلی جائدہ پاکستان کے سب سے موتمر ججوں کے ساتھ کیا جا رہا ہو اس کے رائٹ ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے قاضی فائصہ تو رخصت ہو رہے ہیں مگر جاتے جاتے کچھ ایسے چیرے وہ ایکسپوز کر گئے ہیں جنہوں نے اپنے چیروں پر نکاب اور رکھے تھے کتنے بھی کسی سے اختلافات کیوں نہ ہو جب آپ کا چیف رخصت ہو رہا ہو تو آپ کو اس کے الودائی اشائیے میں شرکت کرنا چاہیے اس کو رخصت کرنا چاہیے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو قد ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے لیکن چونکہ بہت سے لوگ امرانڈو سنت پر چل رہے ہیں جو اپنے مخالفین کے ساتھ ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے اس لیے وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے اشائیے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں اب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جمعہ کو ان کے ذات میں زہرانہ ہے جسٹس یایہ فریدی اور دیگر ججز انہیں زہرانہ دے رہے ہیں اور یایہ فریدی اپنی جیب سے یہ زہرانہ دیں گے یعنی ادائیگی سپریل کورٹ کے فرنٹ سے نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ نے سرکاری خرچ پر یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اب یہ کیا گیا ہے کہ دعوت ہوگی قاضی فائد عیسیٰ بھی آئے گے آہ جسٹس منصور نہیں آئیں گے اور شاید جسٹس منیب اختر بھی نہ آئیں آہ جمعہ کا رخصت جاری کر دیا گیا جس کے مطابق جمعہ کو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ آخری دن ہوگا ان کا سپریم کورن میں وہ چیمبر ورک کریں گے اور کچھ مقدمات کی وہ سماعت کریں گے اور اس کے بعد انہیں زہرانہ دے کا رخصت کر دیا جائے گا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا ایک بڑا ہی سنہرہ دور ختم ہو رہا ہے اور اس کا اطراف بلال بھٹو صاحب نے بھی کیا ہے آہ انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے آہ ویچہ تو نوہ کٹا کھول دیتا ہے بلال بھٹو نے لیکن آہ قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے کافی اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ نہ ہوتے تو ہم یہ چھمیسویں آئینی ترمیم نہ کر سکتے لیکن جو انہوں نے پردورہ باکس کھولا ہے نوہ کٹا کھولیا ہے وہ یہ کہ بلال بھٹو نے کہا کہ انہوں نے نہیں معلوم تھا کہ جسٹس مرسول علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے ایڈیت اسے سادے ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کی کہ مسلمی نون جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل آٹھ میں تبدیلی کرنا چاہتی تاکہ فوجی چوکیوں اور ترسیبات کو نشانہ بنانے والے اور عام شہری پر فوجی عدالت و مقدمہ چلایا جا سکے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو روکا چوکیوں پر ہمارا اور مولانا فضل امان کا بھی اتراز تھا اس ایک لفظ کو کالا سام بنا دیا گیا جس کے نام پر پورے عمل کو متنازہ بنانے کی کوشش کی گئی اور انٹرویو میں انہوں نے جو اہم بات کی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ تھا مرسول علی شاہ چیف جنسز نہیں بنیں گے تو پھر کیسے بن گے پیپل پارٹی نے تو ووٹ ہی جس سے یا یا فریدی کو دیا ہے اور اس کا کریڈٹ بھی لینے کوشش کر رہی جو آہ پیپل پارٹی کی ہم خیال یوٹیوبرز یا ویلوگرز ہیں وہ اس کا کریڈٹ دے رہے ہے زرداری صاحب کو جی زرداری صاحب نے یا یا فریدی کا نام فلوٹ کیا اب اسی طرح جس طرح انہوں نے بات کی ہے جی یو آئی فے نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے جی یو آئی فے کہتی ہے کہ ہمیں تو آہ کہا گیا تا ہے جس منصور کو چیف جس بنائیں گے آہ پیپل پارٹی بھی مان رہی تھی لیکن وہاں جا کر جب آہ پارلیمنٹی کمیٹی بیٹھی تو پتہ نہیں کیوں بدل گئے آہ ان سے پوچھا جائے ہم تو جسر منصور کو ووٹ دینا چاہتے تھے تو سوال یہ کہ جی یو آئی فے نے جسر منصور کو تو پھر بھی ووٹ نہیں دیا اگر آہ پیپل پارٹی بدل گئی یا مسلمی نور بدل گئی تو جی جی یو آئی فے تو اپنی پوشن رکھتی لیکن انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا تو جی یو آئی کی ترجمان نے یہ کہا کہ ہم پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم بگ گئے بدل گئے ہم اس ترویم کے اندر اپنا کردار ادارا کرتے تو آج یہ لوگ فوجی دالتوں میں ہاتھ بانتے کھڑے ہوتے ان کو ہمارا شکریہ دا کرنا چاہیے تو اب یہ دو جماتے جسر یا یا فریدی کے مقابلے میں جسر منصور کو چیف جسر بنانا چاہتی تھی تو بھرہا کیوں نہیں اب اس بات کا ان کو حساس ہو رہا ہے کہ ہم نے شاید کوئی غلطی کر دی ہے تو اس بات کا پھر جسر یا یا فریدی کو بھی حلم ہو گا تو وہ کیا سوچیں گے اس کے علاوہ خبر یہ کہ سینٹ کے سٹاف کو صدقوب کرنے پر اختر منگل اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایک ایف آئی آئی آر درج کی گئی ہے ایف آئی آر جو ہے جوائنٹ سیکٹری سینٹ کی مدیت میں درج کی گئی ہے اور یہ جب آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سینٹ میں کاروائی چل رہی تھی تو اختر منگل آہ جو کہ گیلری میں بیٹے ہوئے تھے آہ انہوں نے وہاں پہ شور شرابہ کیا اور پھر وہاں پارلیمنٹ سٹاف کے ساتھ انہوں نے آہ ہاتھا پائی کی ان کے لوگوں نے ان کو مارا اور اس ایف آئی آر میں اختر منگل اور اس کے ساتھیوں خلاف دہشت گردی سمیت ساتھ دفعات لگائی گئی ہے آہ جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ اختر منگل اور ان کے ساتھی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے ان کے پاس اسلحہ تھا آہ سربراہ بی این پی اختر منگل اور ان کے ساتھیوں نے سینٹ کے سٹاف کو زدقوب کیا تشدد کا نشانہ مرائے تھے ان کے خلاف بقاعدہ جو ہے وہ سینٹ کی جانب سے ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس کے علاوے ایک اور بڑی عام خبر جس نے آہ پاکستانی میڈیا کو انٹریشنل میڈیا کو اپنی گرفت میں لیے رکھا وہ خبر یہ تھی کہ تحریک انصاف جو کئی مہینوں کی میند کے بعد بلاخر امریکہ کے آہ پچاس ساٹھ کانگرسمنوں کے ایک خط پر دست کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے خط کا جو مضمون ہے آہ جو ڈرافٹ ہے وہ پی ٹی اے نے تیار کیا تھا آہ اس میں کسی آہ امریکی کانگرسمن کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو جو متن انہوں نے تیار کیا اس پر ان کے صرف دست لیے گئے اور پھر ایک آہ جو ہے وہ انہوں نے کانگرسمن کو آگے کیا اور آہ یہ خط جو ہے وہ جو بائیڈن کے نام لکھا گیا ہے اب امریکی صدر جو بائیڈن یہ وہی ہے جب امران خان پرائیم ایٹسر تھے تو وہ آہ ان کو فون بھی نہیں کرتے تھے ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور امران خان بار بار اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ امریکی صدر ان سے ایک بار فون پہ بات کر لیں اس پر پاکستان کا ردعمل بھی آ گیا اور پاکستان نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی تعلقات بڑے اچھے ہیں آہ لیکن جو پاکستان کے ادرونی معاملات پر تفسرہ کیا جا رہا ہے یہ سفارتی عداب کی خلاف ورزی ہے آہ اس پر ہمیں خاصی تحفظات ہیں تو جو امریکی ایوان نمائند گان کے لوگوں نے خاطر لکھا آہ اس میں یہ لکھا کہ امران غان سمیت پاکستانی جیلوں میں جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کی کوشش کی جائے آہ پھر آہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مدن نظر رکھا جائے اور امریکی سفارتانے کے اہلکار جو ہیں ان کو آہ یہ کہا جائے کہ وہ جیل میں جا کے امرانہان سے ملاقات کریں تو اس خط کو لکھنے والے اراکین کی قیادت جس کانگرسمن کو دی گئے ان کا نام ہے گریگ کسار آہ ان کے ساتھ کاسم سوری نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی یا پریس میریفنگ کی وہاں چند ایک پی ٹی اے کے لوگوں بلا کے انہوں نے گفتگو کی یہ کاسم سوری وہی ہے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں ایک رول پلے کیا تھا اس وقت انہوں نے امریکہ سے ازادی کا نعرہ لگایا اور آج کوئی ڈیڑھ سال کی میند مشکت کے بعد یہ امریکہ سے ہی امران خن کے خاطر میں خط لکھو آ رہے ہیں تو اسے کہتا ہے تھوک کے چاٹنا تو جسس قاضی فائصہ کے جاتے ہی جو ہے وہ آہ بدبودار صحافیوں کے پٹے کھل گئے ہیں اور انہوں نے جسس قاضی فائصہ کو برے برے الکابات سے آہ نوازنا شروع کر دیا ہے یعنی غیر متوقع طور پر کچھ ایسے صحافی ہیں جن سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا شاید اصل میں ایک صحافی ہے آہ جس کے بارے میں سمجھتا کیونکہ آہ اس نے جنرل باجبہ کے احساسوں کی خبر دیتی پھر وہ آہ زیر اعتاب بھی رہا اس کے حوالے سے بھی آہ جو میرے انداز ہے وہ غلط ثابت ہوئے تو اس نے اپنے وی لاغ میں لکھا ہے کہ غلیز ترین غاز قاضی تو جسس قاضی فائصہ کے لیے اس قسم کے الفاظ شاید اصلم اگر استعمال کرتا ہے تو پھر مجھے جو اس کی ازادی رائے کے لیے جہد و جہد ہے اس کے پر مجھے شک پیدا ہوتا ہے کہ وہ واقعی صافی ہے یا وہ پھر کوئی کسی کے پی رول پہ ہے آہ دوسرے کچھ لوگ ہیں جن سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ گالیاں دیں گے مثلا سابر شاپر ہے آہ وہ گالیاں دے رہے ہیں وہ دھڑا دھڑا لگا ہوا ہے آہ اس نے اب بھی لکھا ہے کہ قاضی پر جوتوں کی بارش یہ بڑے گندے گلیز گھٹیا لوگ ہیں اور باہی دب یہ گالیاں اس لیے دیتے ہیں آہ کہ تحریکین صاحب کے لوگ جو ہیں جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ شاید ان گالیوں سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں دوسرا کوئی دے تو یہ سارے اس کو رپورٹ کرنے چل پڑتے ہیں عبداللہ طارق صلیل بہت آہ اچھے صافی ہیں بہت سینئر صافی ہیں آہ ان کا چینل انہوں نے بند کرا دیا رپورٹ کر کر کے اس کو پس ٹرائک کر کر کے تو انہوں نے آج جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ان کا پرانا چینل جو ہے وہ فیلال بند ہے تو نیا چینل انہوں نے لانچ کیا تو اس کو لوگ سبسکرائب کر لیں اس طرح مجھے بھی آہ یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے چینل پہ بھی آہ جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے اور میرے چینل کو بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے تو اب یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو کوئی زرہ سی تنقید کریں تو ان کی جو ہے وہ آہ پنجابی کہتے ہیں مہام ارجندی ہے بیسے تو میں اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ آپ کسی کو خان سب ہی کہتا ہوں بہت سے لوگ نراض ہوتے ہیں بران خان کو آپ صاحب کیوں کہتے ہیں تو بھائی ہم جیسے ہیں ویسے بیہیو کریں گے اور وہ جیسے وہ ویسے بیہیو کریں گے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن و اگلوں میں بہت خیال رکھئے